بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک ایتسی انویسمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ لاکھ روپے ہیں جیسے کہ اگزیمپل لے لیں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ روپے ہیں اور آپ اس کو کہیں بھی شار ٹائم کے لیے انویسٹ فرن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مین پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کے جو مطلوبہ رقم ہیں وہ بالکل سیف رہے اور آپ کو اس کے اوپر کچھ منافع بھی ملتا رہے اور وہ بھی حلال تو یہ آج کی انویسمنٹ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کو انویسٹ کرنے پر اگر آپ انویسمنٹ سے جان چڑھانا چاہتے ہیں اپنے پیسے کہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کے چارجز نہیں دینے پڑیں گے اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے آج اس انویسمنٹ کیٹیگری میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک میوچل فنڈ انویسمنٹ ہے جو کہ میزان بینک کا منی مارکیٹ فنڈ ہے اب منی مارکیٹ فنڈ کیا ہوتا ہے یہ ہم چیئر جی بی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں منی مارکیٹ فنڈ کیا ہے منی مارکیٹ فنڈ ایک قسم کا سرمایہ کاری فنڈ ہے جو آپ کے پیسے کو کلیل مدت اور کم رسک والے مالی علاق میں لگاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے کو محفوظ رکھیں اور مختصر مدت میں تھوڑا بہت منافع فرام کریں سادہ الفاظ میں جب آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں جنہیں آپ مختصر مدت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ منی مارکیٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کا یہ کنفیجن تے دور ہو چکی ہوگی کہ منی مارکیٹ فنڈ ہوتا ہے اب اس کا انویسمنٹ اپجیکٹی کیا ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف ہوں اور حلال طریقے سے ہوں تو یہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ پہ اس کے بینفیٹ کی بات کرو تو میکسیمام پریزرویشن آف پرنسپل انویسمنٹ ریزلٹنگ ان لو رسک آپ کی جو پرنسپل رکم ہے وہ تقریباً سیف ہوتی ہے لو رسک ہوتا ہے یعنی کہ ہنڈرز میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ سیف ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے پروفیشنل مینجر ہوتی ہیں جو کہ اس کو چیک کرتے ہیں جن کا ایک بہت اچھا سالرڈ ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے انڈر ڈاکٹر اشرف عثمانی جو کہ ان کے شریبورٹ کے ایڈوائزر ہیں آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دو پوائنٹس اگر آپ ان دو پوائنٹس کی بنیاد پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انویسمنٹ آپ کے لئے مطلب آپ اپنے پیسے کو شارٹ ٹائم کے لئے انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے منافع جرنیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بہترین ہے فاضر فارس کریں آپ کے پاس دو لاکھ رویہ پڑھا ہے آپ اسے استعمال نہیں کر رہے تو بجائے آپ پڑھا رہنے دیں آپ اس کو یہاں پہ انویسٹ کریں کچھ پیسے یہاں سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ سٹیبل اینڈ ہیلار ٹرنز ہے تو یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں فنڈ فیکٹس کی یہاں پہ میں بات کر لیتا ہوں یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے بڑی انویسمنٹ ہے فنڈ کے اندر رسک اس کا لو ہے مینجمنٹ فیسز کی 1% ہے فرنٹ اینڈ اس کا لوڈ نہیں ہے بیک انڈ لوڈ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ اپنے پیسے انویسٹ کرنے کے تین دن کے اندر ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں تو پھر آپ کو 0.1% دینے ہوگے جو کہ ایک لاکھ پہ 100 روپیہ بنتا ہے اب یہاں پہ میں ان کا فنڈ مینجر رپورٹ یہاں پہ جون کی وہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ مزید ڈیٹیل ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی فردر ڈیٹیل جیسے کہ اوپن اینڈ فنڈ ہے منی مارکیٹ کا فنڈ ہے لانچ کب ہوئے 2009 کو ہے 18 ڈیز اس کی ایورج مچورٹی ٹائم ہے لسٹنگ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے ریٹنگ اس کی ای 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 ون ہے جو کہ کوائٹ گوڈ ہے اور سٹیبلٹی اس کی اچھی ہے ای 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 پلس اس کی بھی ریٹنگ ہے اس کے بعد فرنٹ اور بیک اینڈ لوڈ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب اس کے نیٹ ایسٹ تو یہ تقریبا جون دو ہزار چوبیس کے اکتر ہزار ملین اس کے اندر انویسمنٹ ہے ایسٹ ایلوکیشن کی بات کروں کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو کیش کے اندر فیفٹی نائن پرسنٹ ہے اس کے بعد بینگز اینڈ ڈی فی آئیز کے اندر چودہ شریعہ تریپن پرسنٹ ہے سکوک اور کمیرشنل پیپر کے اندر دس شریعہ پچیتر پرسنٹ گورنمنٹ بیک کرنٹڈ سیکیورٹی کے اندر پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ اور ادھر انکلوڈنگ ریسیفیبل جس کے اندر چودہ شریعہ نائن ون پرسنٹ ہے یعنی کہ کچھ پیسے ریزور بھی رکھی جاتے ہیں تاکہ کوئی بندہ فوراں سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو اس کی پیسے واپس بھی رکھے جائیں تاکہ ٹوٹل کیش کے اندر انویسمنٹ نہ کر دیا جائے اب اس کے اینڈور ریٹنٹ کی بات کرنوں تو یہ ٹوانٹی ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اور اس کے پچھلے جو سات آٹھ سال کا ٹریک ریکارڈ اس کے اندر یہاں پہ لاس کسی کو نہیں ہوا کچھ نہ کچھ پیسے یہاں پہ دے کہ ہی جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ فانڈ جائے وہ بڑا ہی نامینیٹڈ ہے تو دوہزار چوبیس کے اندر اس کا سب سے ہائیس ریٹنٹ رہا جو کہ اکیس اشاریہ بائس پرسنٹ تھا اب یہاں پہ میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا بنتا فار ایزمبل ایک لاکھ آپ کی انویسمنٹ ہے تو ضرب آپ کر لیں گے اکیس اشاریہ بائس پرسنٹ سے تو یہ آپ کے بننے کا اکیس ہزار دو سو بیس اور اگر آپ اسے ضرب پانچ دے لیتے ہیں تو مطلب یہ پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ایک لاکھ چھ ہزار ایک سو روپے کا منافع ہے اس کو اب بارہ پہ تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا نکل کے آئے گا آٹھ دار آٹھ سو اکتالیس روپے اب اس پہ ٹیکس بھی کٹے گا جو کہ فائلر کا پندہ پرسنٹ ہے اور نان فائلر کا تیس پرسنٹ ہے تو یہ آپ کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے ویسے نان فائلر آپ کسی کو رہنا نہیں چاہیے کیونکہ نان فائلر کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ویلکم ٹو المزان آن لائن اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ کو اپنا سہولہ سرمایہ کاری اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ میکسیمم دس لاکھ کی ہوتی ہے اگر آپ اس سے زیادہ کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو بینک سے جا کے ویری فائی بھی کروانا ہوتا ہے ادر وائز آپ کو یہاں پہ ان کے کچھ ہیلپ لائنس دی گئی ہیں یہ نمبر ہے ایک ایس ایم ایس نمبر دیا گیا ہے تو آپ ان سے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی نیر ایس برانچ وزٹ کر کے وہاں سے بھی آپ لوگ ان سے ڈسکسن کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی اپنی جو بھی بات ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ سیکچن کے اندر اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولی گا بہت شکریہ